جوانوں کو جنہوں نے علم کے سبجیکٹ کا انتخاب کیا یعنی اصلاح معاشرہ ہے اور اس میں سبجیکٹ علم رکھا گیا یہ وہی کرتیب ہے جب اللہ نے تقریباً چھے سو سال کے بعد انسانوں سے کلام کیا انسانوں سے جب اللہ مخاطب ہوا اب اندازہ لگائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا یہ تقریباً تقریباً پانچ سو اکتر تقریباً چھے سو سال کا عرصہ ہے اس میں اللہ نے انسان سے بات نہیں کی وہی کے دریئے سے کسی کو نبی نہیں بنایا اور جب اتنے بڑے عرصے کے بعد آپ دنیا میں کتنا بگاڑ آ گیا ہوگا جو چھے سو سال کوئی نبی سمجھانے والا دھرتی پہ نہیں کیا بگاڑ آیا تھا عرب کے حالات آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو ان حالات میں ان حالات کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی وہی جو اللہ نے اتاری یعنی ان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو پہلی وہی آئی وہ یہ تھی اکرا پڑھ یعنی زنا ہو رہا ہے شراب پی جا رہی ہے ٹکیتیاں ہو رہی ہیں قتل ہو رہا ہے بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں بیٹی کو چورائے پہ بیچا جا رہا ہے بہن کو گھر سے نکالا جا رہا ہے ان حالات میں حالات کی درستگی کے لیے جو قرآن آیت لایا سب سے پہلے وہ یہی تھی کہ اکرا پڑھ پڑھے گا تو آنکھیں کھلے گی پڑھے گا تو روشنی ہوگی روشنی ہوگی تو پتا چلے گا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے ورنہ اندھیر میں تھے تم سب اے انسانوں اس لئے اکرا بسم ربک اللہ دی خلق اے انسان پڑھ اچھا کیا پڑھیں پڑھیں کیا یہ بھی نہیں بتایا قرآن نے یہاں پہ مفرول جو ہے محضوف ہے غائب ہے اکرا پڑھ کیا پڑھیں فرمایا اکرا بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ اس کے نام سے جس نے تخلیق بخشی ہے ساری کائنات کو جس نے سب کچھ بنایا ہے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی مختلف چیزیں بڑھائی یا نہ کیا پڑھیں فرمایا ساری کائنات پڑھ جو اس نے بنایا ہو اس کو پڑھ ساری مخلوقات کو پڑھ سارا علم حاصل کر لیکن اس سے پہلے ایک سیغا اس سے پہلے ایک لفظ لایا رب کا کہ جو بھی تُو پڑھنا لیکن یہ مت بھول جانا کہ تجھے پالنے والا اللہ ہے اور تیرا حادی کرنا ہے یہ اسلام کی ترتیب پڑھنے سے منع نہیں کیا اساری علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا لیکن جو بھی سبجیکٹ پڑھو دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تمہارا رب کون ہے یہ صفت جو ربوبیت ہے نا یہ اتنی اہل صفت ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں سے وعدہ لیا تھا تو اسی صفت کا لیا تھا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں یہ بتا دو یہ والا لوگ میں دنیا میں بھیجوں گا اور ساری کائنات تمہارے لیے ہوگی ات دنیا خلقت لکم دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم میرے لیے اور آخرت کے لیے بنائے گئے ہو تو دنیا میں جا کے یہ میرا والا یاد رکھنا کہ دنیا کی الجھنوں میں اور کاروبار میں بھوز کر یہ مک بھول جانا کہ تمہیں پالتا کون ہے تمہارا رب کون ہے فرمایا وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ لِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوْهَا زمین پر جتنے بھی دوڑنے والے رینے والے چیر فال کر کھانے والے جتنے بھی سانس والے ہیں سب کی روزی کی ذلم داری ایک اللہ نے لے رکھی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفی غصی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے یہاں بھی عالم کہا دنیا کو یہاں بھی غور کرو پڑھو لکھو دنیا کو عربی میں عالم کہا جاتا ہے عالم ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے عالم کہتے ہیں جاننے والے کو جو علم بتانے والا ہوتا ہے اس سے عالم کہتے ہیں تو دنیا کو عالم کیوں کہا کہ عالم کہتے ہیں جس سے علم حاصل کیا جائے تو اسلام یہ کہنا چاہتا ہے ساری کائنات کے ایک ایک ذرے سے علم حاصل کرو الحمدللہ رب العالمین اور سندی زبان میں عورت کو بھی عالم کہا جاتا ہے بہر بھی سادید بیٹھے وہ عورت کو کہتے ہیں عالم ذات ہے میں نے کہا یہ سندی لو عورت کو عالم کیوں کہتے ہیں دنیا کو عربی میں عالم تو کہتے ہیں جس سے علم حاصل کیا جائے دنیا کے کائنات کے ہر ذرے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں فرمایا میری ذات میں غور فکر مت کرنا بلکہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ اللہ کی مخلوقات میں غور فکر کرنا میری ذات میں غور فکر مت کرنا کہ اللہ کیسا ہے شکل کیسی ہوگی مت سوچنا اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میری مخلوقات میں غور و فکر کرنا میری ایک ایک مخلوق میرا پتہ بتا دے گی میرا ایڈریس بتا دے گی کسی صوفی نے لکھا ہے زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے تو جب نکلتا ہے تو اس کی ایک شاہ کو ہوتی ہے شروع میں اور سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے اس کا میسیج یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق رب ایک اللہ ہے چھوٹی سی چیز پہ آپ غور و فکر کرو انڈا ایک معمول اسی مخلوق لیکن اس پہ غور کرو گے خدا کی خدا ہی سمجھا دے گا اس کی رمومیت سمجھا دے گا سائنس کا دعوی یہ ہے کہ اگر کسی سانس والی چیز کو آپ ایسی جگہ بند کرو جہاں پر بہار کا اکسیجن نہیں آ رہا ہو یا اندر کا اکسیجن باہر نہ جا رہا ہو تو کوئی جو ہے جگہ کوئی سانس والا اس میں جی نہیں سکتا لیکن آپ انڈے پہ غور کریں ایک تو سفید دیوار ہے اور پھر اس کے اندر سے ہوا پروف چھلی لگی ہوئی ہے کہ اندر کا اکسیجن باہر نہیں آتا باہر کا اکسیجن اندر نہیں جاتا اس کے باوجود وہ چھلی کے اندر جو ہے مرگی کا بچہ صرف زندہ نہیں رہتا اپنے رب کے پاس میں علم حاصل کرتا جیسے ہی چھلکہ فٹتا ہے اور باہر آتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ مجھے بلی سے ڈرنا چاہیے پکری سے نہیں ڈرنا چاہیے یہ کس نے سب سکھا کے بھیجاو اس کو وہ اپنے رب کے پاس علم حاصل کر کے آیا تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرو گے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِ مِنْ بَيْلِ فَرْسٍ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑی بڑی لائبری اومی نہیں جا سکتے اگر تم نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑی تو کوئی بات نہیں راجستانیوں رب کو پہچاننا ہے تو چائے تو پیتے ہوں گے تیری چائے میں ڈلنے والے دودھ کے بارے میں ذرا غور تو کر کہاں سے آیا کس نے بھیجا کونسی پائپ لائن سے گزر کے آیا کہاں سے گزر کے آیا من بہینی فرسیوں ادم یہ گوبر سے ٹکرا کے آیا ہے اور خون سے بھی ٹکرا کے آیا ہے لیکن میری کاریگری دیکھو نہ تیرے پرتن میں آنے والے دودھ میں میں گوبر کی پدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا تیرے پرتن میں آنے والے دودھ میں میں خون کی سرخی اور اس کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا یہ کس کی کاریگری ہے کبھی ذرا سا خون کا کترہ دودھ میں شامل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مالی بھیج کا کوئی کرا دی ہو پھوٹے میں کوئی تفنا آگئے ہو کوئی تابیس کر گئے ہو لیکن قرآن کہتا ہے یہ دودھ تو روزانہ خون سے ٹکرا کے آتا ہے یہ دودھ تو روزانہ گوبر سے ٹکرا کے آتا ہے لیکن یہ میری کاریگری ہے کہ میں بدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا سرخی کو شامل نہیں ہونے دیتا کیسا ہے فرمایا سائغن لشاربین پینے والوں سے پوچھو وہ کیسا ہے اس کی لذت کیا ہے تو یہ مخلوقات میں غور کروگے تو ایک ایک چیز میرا پتا بتا دے گی اس لیے چیزوں کا علم بھی ضروری ہے چیزوں کا علم بھی ضروری ہے جو چیزوں کو نہیں جان سکتا وہ چیزوں کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا اس سے نہیں جان سکتا اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے دھرتی پہ بھیج رہا ہوں اور وہ ہوگا انسان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یہ فرشتوں میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر انسان کو دھرتی پر بھیج رہا ہوں فرشتوں نے کہا آلو وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا الْاَحْلَ عَلَمِينَ آپ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کا مرکز ہے جو دھرتی پہ جا کے خون بہائے گا فساد کرے گا گناہ کرے گا تیری نافرمانی کرے گا تجھے اگر سجدے چاہیے تسبیح چاہیے اگر تجھے جو ہے پاکی چاہیے سنا چاہیے تیری تعریف چاہیے تو وَنَحْنُ نُسَبِّوْهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ تو پھر ہم تیری تسبیح کو کافی ہیں ہم تیری عبادت کو کافی ہیں ہم تیری پاکی بیان کرنے کو کافی ہیں اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی فرمایا اِذْنِي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تم نے ابھی انسان کی بدماشی دیکھی لیکن اس کی خوبی نہیں دیکھی ابھی تم نے اس کا خراب دیکھا خراب پن دیکھا لیکن اس کا کمال نہیں دیکھا جمال نہیں دیکھا تم نے فرعون تو دیکھا ابو بکر صدیق نہیں دیکھا ابو جہل تو دیکھا ابو بکر صدیق نہیں دیکھا تم نے نمرود دیکھا محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نئے انسان بنا ہوگا ہے اچھا اب پھر عظمت کو تسلیم کرانے کیلئے کونسا جوہر دیا گیا وہ کونسی خوبی تھی جس سے انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے عبادت میں کبھی فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہم سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں کوئی رکومی ہے تو رکومی ہے کروڑوں سالوں سے رکومی ہے کوئی کروڑوں سالوں سے سجدے میں ہے تو ہماری عمر یہ ستہ ہسی سال ہے ہم فرشتوں کی عبادت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا اور پھر فرشتوں سے کہا اب بتاؤ یہ کھیجڑی کیا کام آتی ہے جال کیا کام آتی ہے تو سن کی بیل کیا کام ہے جبرین بتا یعنی چیزوں کی تاثیر کا علم اللہ نے عادت آدم علیہ السلام کو دیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے تاثیر کیا ہے کونسی تھنڈی کونسی گرمی کونسی بیماری میں کونسی کام آتی ہے کبھی کونسی چیز استعمال کرنی چاہیے اس چیز کا فائدہ کیا ہے اس چیز کا نقصان کیا ہے جبرین کو کیا پتا اسرائیل کو کیا پتا اسرافیل کو کیا پتا فرشتوں کو کیا پتا کہنے لگے تیری ذات بڑی پاک ہاں تیری ذات بڑی پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں فرمائے آدم تو بتا حضرت آدم علیہ السلام نے فٹا فٹ چیزوں کے نام بھی بتائے اور تاثیر بھی بتائی کہ یہ چیز یہ کام میں آتی ہے یہ تھنڈی ہے یہ گرم ہے یہ اس بیماری میں کام آتی ہے تو اس وقت وہ سب سجدے میں پڑ گئے اور مان لیا انسان تو انسان کے آگے فرشتے جھکے علم کی وجہ سے فرشتے جھکے علم کی وجہ سے ورنہ دلیل تو شیطان نے بڑی تکڑی دی تھی کہا مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی کا پتلا میں مٹی کے آگے جھکوں گا ذرا میچ کرا کے دکھا دو مٹی اور آگ کا مقابلہ کرا دو مٹی کے جو آگ کیسے مٹی کو بھشم اور جلا کے کالی کرتی ہے لیکن دلیل اس کی عقلی تھی لیکن جوہر جو اس کے پاس تھا وہ عدرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کا جوہر تھا جس کی وجہ سے فرشتوں کو جھکرا پڑا اور جنادوں کو بھی کبھی انسان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے جناد کو جناد کے نام سے بھائے ڈرلا گئے لیکن ایسا موقع کبھی آیا جناد انسان کے سامنے شرمندہ ہو گئے ہو ہاں قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنادوں سے کہا کہ وہ بھلکیس آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دو وہ میرا امتحان لینے آ رہی ہے میں اس کا امتحان لوں گا وہ حیران رہ جائے گی کہ میرا تخت یہاں کیسے آ گیا جنادوں بڑی چالا کی ہے تمہارے اندر بڑی بڑی فرتیلی ہے بڑی فرتیلیں ہو بڑی فرتی ہے تم میں وہ تخت لے کے آؤ کتنی دیر میں لاسکتے ہو تو اس میں سے جو انٹرنیشنل افریت جن تھا وہ بولا کہ آپ کی مجلس برخواست نہیں ہوگی اس سے پہلے لا دوں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ ذات بیٹا عاصف کھڑا ہوا تھا نوجوان پیچھے اس نے کہا یہ جناد تو بڑی دیر بتا رہا ہے اللہ کے پیغمبر اس سے تیز میں انسان ہو تو پھر بھی لاسکتا ہوں آپ آنکھ بند کر کے کھولیے تخت سامنے ہوگا سلیمان نے آنکھ بند کی کھولی تو تخت سامنے تھا یہاں جنادوں کو انسان کے آگے شرمندہ ہونا پڑا اس لیے کہ عاصف کے پاس میں علم تھا اس میں عاظم تھا یہ علم ایسی چیز ہے بڑوں بڑوں کو جھکاتی ہے اگر چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا حوصلہ اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ علم ہے ہدھ ہدھ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کرے ایسا روح ایسی شان و شکر لیکن ہدھ ہدھ پرندہ ہے اس نے سلیمان علیہ السلام سے بیس کی بات کی ہے وصلہ کیوں ملا اس کو اس لیے کہ اس کے پاس ایک علم تھا بلکیز کا علم تھا یمن کی تاریخ کا علم تھا جغرافیہ کا اس سے علم تھا اور مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں ہدھ ہدھ کے بارے میں ہدھ ہدھ کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ وہ دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ نیچے پانی ہے یا نہیں دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ جہاں پر پانچ سو چھ سو فٹ کے بعد جو پانی نکلے گا وہ میٹھا نکلے گا یا کھارا یہ ہدھ ہدھ بتا دیتا تھا آج مشین آئی ہے آج آئی ہے اب آئی ہے وہی کچھ دس سال ہیے ہوں گے اب یہ دنیا میں مشین آئی ہے کہ بتا دیتی ہے یا پانے میٹھا یا کھارا اس دور میں ہدھ ہدھ پرندہ مٹی کے ذرے سونگ کے بتا دیتا تھا بڑا محلتی پرندہ ہے یہ یہ اس دور میں ٹویٹر اور فیس بک کے کام کرتا تھا خط کا کام کرتا تھا جب سلیمان علیہ السلام نے پتا گیا نا کیونکہ جنادوں سے کہا لشکر جو ہے پریشان ہے پیاس ہے جنادوں سے کہا جلدی کونہ پھو دو جنادوں نے کہا کونہ تو ہم بلد فٹا فٹ کھو دیں گے لیکن پانی میٹھا کھا رہا ہماری کوئی گارانٹی نہیں پانی نکلے گا یعنی نکلے گا یہ بھی نہیں پتا نہیں تو کہا حدود کو لیا وہ چیک کرے درتی کو حدود کے پاس وہ علم ہے نا تو لیا اس کو چیک کر کے وہ بتا دے گا اور اسی دن وہ غائب تھا سلمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ جس دن اس کی ضرورت پڑی اسی دن غائب ہے کہا جب آئے تو یاد دلانا میں سزا دوں گا اب جب آیا تو لوگوں نے بتا دیا ایسے لوگ تو تیار بیٹھے رہتے ہیں بس وقہ کب ملے کہا وہ آگیا حدود جس کو آپ نے مارنے کی بات کی تھی تو وہ حدود آیا میں نے کہا نا چھوٹوں کو حوصلہ علم دلاتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا اس کے پاس علم تھا اس نے کہا اللہ کے پیغمبر سزا جو دیلی ہے بات میں دیلیں پہلے میری بات دلیں میں غائب تو ہوا تھا لیکن یہ بھی پوچھو کیوں ہوا تھا نا یمن گیا تھا یمن میں ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اس کے اے وعون کا جو راجہ ہے وہ ایک عورت ہے پلکیس اس کا نام ہے آپ کے جیسا وہ بھی تخت رفتی ہے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں آپ اللہ کی نبی ہیں آپ کو چاہیے کہ ان کو دعوت دے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اوہ حدود پرندے میں اللہ کا نبی ہوں میرا کام دعوت دینا ہے لیکن اس کو میں یمن کیسے دعوت دے دوں میرے پاس کیا ذراہی فرمایا خط لکھ دو میں پوچھاتے آ جاؤں گا یہ کہا میں نے فیس بک اور ٹویٹر اور جو ہے واتس اپ یہ اس نے کام کیا آج تو خط کا زمانہ نہیں ہے نا جو خط کے کام ہوتے تھے وہ ٹویٹر فیس بک اور واتس اپ سے ہوتے ہیں اس زمانے کا ٹویٹر خواہد ہوتے ہیں اس نے کہا خط لکھو سلیمان نے خط لکھا اور جا کے بلکیس کے گود میں ڈال کیا آگئے بلکیس جب آئی تو سلیمان نے آزمایا تا خیر واقعات میں میں نہیں جاتا مجھے جو کہاں سے پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے جو مطلب اور مقصد مقصد جو نکالنا ہوتا ہے وہ دے رہا ہوں کہ چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا خوصلہ ملتا ہے انسان کی سر جو بلند گرتن بلند ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے بڑے بڑے بادشاہ اگر عام انسانوں کے سامنے چھکے ہیں یا غریبوں کے آگے چھکے ہیں یا علماء کے آگے چھکے ہیں تو علم کی وجہ سے سلیمان بن عبد المالک بہت بڑا بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ لیکن جب آیا مدینے تو پتا چلا کہ ایک عالم ہے مسجد نبوی میں درست دے رہا ہے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے بڑے عالم ہیں بڑا علم رکھتے ہیں تو سلیمان کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اس نے بادشاہ کو پرسیا لکھا کہ میں بادشاہ ہوں یہاں عمرہ کرنے آیا تھا کوئی مسئلہ پرشا گیا آپ کے خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عالم نے لکھ دیا لائن میں لگ جاؤ بادشاہ ہو اپنی جگہ ہو لیکن میرا حصول یہ ہے یہاں جو مسئلہ پوچھنے آئے گا اس کا نمبر سے دوکٹر کا ایک حصول ہوتا ہے نا ایسے اس عالم نے کہا میرا بھی ایک حصول ہے تمہارا جب نمبر آئے تو پوچھ لینا اب وہ لائن میں بادشاہ ہو کے بھی لائن میں لگا اور جب اس نے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ کے جب باہر نکلا تو اس کے بیٹے اس کو لینے آئے بادشاہ کے بیٹے لینے آئے کہا جی اپا جی چلیے فرمایا بیٹو اور کانے کے آنے شرم اندہ ہونا یہ علم ہے تو علم کی عظمت اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ علم کو عمل پر فوقیت حاصل ہے عمل کی بڑی فضیرت ہے لیکن علم کے بغیر عمل ناقص ہے عطورہ ہے عمل ہوگا نہیں علم کے بغیر اس لیے نماز کا حکم بعد میں آیا زکاة کا حکم بعد میں آیا قرآن کھولو گے تو پتا چلے گا تبلیغ کا حکم قرآن میں بعد میں دیا سب سے پہلے علم کا حکم دیا علم کے بغیر نہ صحیح تبلیغ کرسکے گا نہ صحیح نماز پڑھ سکے گا نہ صحیح ذکاة دے سکے گا اس لیے عمل جو ہے وہ علم کا محتاج ہے اس لیے علم ہم مسلمانوں کا پہلا سبق تھا اقلعہ اس پہلی وعی تھی لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ جس قوم کا پہلا سبق اقلعہ تھا پر پڑھائی کر وہ تھا آج وہی کون پڑھائی میں پیچھے یہ ہمارے لیے کتنا بڑا عالمیہ ہے حالانکہ دنیا میں جو یہ ترقیات آئی ہیں یہ تیکنالوجی اور سائنس اور فلسفہ منطق اور ٹک اور حکمت جوکٹری یہ سارے آپ کے داروں سے ہوتے تھے اس کے ماہری آپ کے داروں میں پہلا ہوتے تھے یہ علم آپ کے آباؤ و اجتاد سے ہو کر دنیا کے پاس گیا ہے یورپ آج یورپ کی نظر آتا ہے کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یورپ 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 لیکن یہ بلکل جاہل قوم تھی یورپ علم سے نفرت کرنے والی لوگ تھے یورپ کے اندر جو ٹیکنالوجی آیا جو سائنس آیا جو فلسفہ آیا جو منطق آئی جو ترقی سائنس آئی یہ اندلس اور اسپین سے آئے ہیں اور ان کا ان کو مشکل کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یورپ والوں کو ارسطور اور افلاتون کا علم سمجھ میں نہیں آیا بہت صحیح کہہ رہا ہوں اور ہسٹری کی بنیاد پر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں نے ارسطور اور افلاتون کی کتابوں کا ترجمہ کر کے یورپ گوئے سمجھایا یہ تو انگریز کے بعد میں ترتیب ہماری ہنگامی شورت میں بدل گئی لہ ورنہ آپ تھوڑا پیچھے جائیں یہ پندلیوی صدی جو عیسمی ہے اسے چھوڑ دیں چودہوی صدی عیسمی میں جائیں تو ہمارے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ادارے تھے بغداد کے اندر ہزاروں مدرسے تھے دہلی کے اندر ایک ہزار مدرسے تھے ان مدرس کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ مدرسوں میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے جس جگہ سے امام غزالی نکلا اسی جگہ سے الفیرونی نکلا جو فلسفہ اور منطق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر جو جس نے قرآن پر غرب کیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْسِ وَقْدِ لَا فِي مْلَيْمِ وَالْنَحَارِ لَآَایَا قِلِّ عُلِ الْأَلْبَابِ قرآن نے بہت پہلے کیا دیا تھا سائنس کا حکم دیا تھا وہ انسانوں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے دردش میں غور و فکر کرو ہم نے فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی اس کے اوپر اس نے غور کیا الپیرونی نے تو ایک دن ماہر فلکیات بن گیا ماہر فلکیات کا جو علم ہے دنیا میں وہ اس کا استاد بن گیا وہ کون تھا الفارابی جو ستر زبانیں بول لیتا تھا وہ آپ کا خان تھا اور مسلمان تھا الفارابی ستر زبانیں بولنا کوئی آسان ہے ستر زبانیں وہ بول لیتا تھا جیسے حضرت عبداللہ اپنے زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سو زبانیں جانتے تھے ہندرڈ زبانیں ہندرڈ لینگویج سے جانتے تھے کیونکہ نبی نے اعلان کیا تھا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اندر کوئی عیب نکالے اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ جائنہ جیسی نئے سمجھ میں آنے والی زبان کو بھی آپ حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو اس کی بھی برائی مت کرو وہ بھی مخلوق اللہ کی ہے ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں حاصل کرو اور زید بن ثابت سے کہا کہ یہود اور نصارہ مجھے عبرانی اور سوریانی میں خط لکھتے ہیں مجھے پھر سمجھ میں میں آتا کیا لکھتے ہیں اے میرے صحابی تم دشمنوں کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ختم کا جواب دے سکیں یہ نبی کا حکم ہے اپنے پیارے صحابی کو جیسے گھر کی طرح سدسیاں ہوتا ہے اتنے پیارے تھے زید بن ثابت فرمایا جو ہے یہ دشمنوں کی زبان سیکھو دشمن کون سے تھے یہود اور نصارہ عیسائی یہودی آج ان کی زبان کیا ہے انگلیش ہے اس زمانے میں عبرانی سوریانی تھی آج ان کی زبان انگلیش ہے انگلیش کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں دشمن کو جواب دینا ہے انگلیش میں مہارت حاصل کر تو اگر ڈنوارت میں اور فرانس میں اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف لکھے اور لکھ کے پھر پاکسک پہ ٹویٹر پہ چھوڑے فیس بک پہ چھوڑے اور تو نیچے کومنٹ کرے مارواری میں تھا ری بھان تو پھیک کے فرق پڑے بھایا مارواری میں جواب دینے سے اس کو جواب نہیں ملے گا اگر اس کو جواب دینا ہے تو انگلیش میں مہارت حاصل کرنی ہوگی جب یہ نبی کا حکم آیا ہم کہتا ہوں اس دور میں سادہ زمانہ تھا بڑا چھل بھی نہیں تھی چشمہ نہیں تھا لیکن اس زمانے میں صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ موجود تھے جو فارسی جانتے تھے ایسے لوگ موجود تھے جو سندھی زبان جانتے تھے یہ آپ کے بالوں کا سے لے کے کراچی یہاں کی زبان صحابہ جانتے تھے اور قرآن میں بہت سارے لفظ بعض جگہیں بعض لفظ جو ہے غیر زبانوں کے استعمال ہوئے ہیں جیسے علم طرح کہیں فہمیں سجیل جو آئے ہیں سجیل یہ سجیل حربی کا لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا برٹ ہے اصل میں تا سج اور گل تو انہوں کو ملا کے سجیل بنایا گیا ہے یعنی قرآن پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ قرآن ماننے والوں کو چاہیے دنیا کی ساری زبانوں میں مہارت حاصل کریں یہ چیز تو نہ تو اسلام نہ عالم اسلام نہ علماء اسلام نہ مدارس کبھی بھی دنیای تحرین کے خلاف نہیں رہی ہیں یہ خانو خان بات پھر آئی جاتی ہے کہ مولوی لوگ انگلیس کے خلاف ہیں کائی مولوی لوگ انگلیس کے خلاف نہیں ہیں مولوی انگلیس کے خلاف ہو سکتے ہیں اس کے کلچر کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن انگلیسی زبان کو خلاف نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ رینوے اسٹیشن پر فارم پڑنا پڑتا ہے ٹکٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی پتا ہے بینک میں کھاتا کھلوائنے کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا فارم پڑنا پڑتا ہے مجھے بات سرماتی ہوگی کوئی سرم نہیں آتی لوگ مجھے خطیب صاحب کہیں کچھ بھی کہیں لیکن کل میں جب سبی آئی میں جاؤں گا کسی چھوکرے کو پکڑوں گا کہ بھائی فارم پڑ کے دے تو مولا تمہارے انٹریسٹ مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ کوئی جواب ہے زمانے کی فضاؤں سے واقع نہیں محمد عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت یا قیس آیا انہوں نے کہا ہمیں وسیعت کر دیجئے ہماری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی ہم تو بہرین سے آئے ہیں بتانے علاقہ نبی ملاقات ہو یا نہ ہو کوئی ہمیں خاص بات بتائیے تو نبی نے فرمایا کبھی دبا مت اپنانا کبھی ہلتم مت اپنانا کبھی نقیر مت اپنانا کبھی مذہبت مت اپنا یہ اگر کوئی شراب کی فیٹری کا انجینئر منیجمنٹ کرنے والا کہتا تو مجھے تعجب نہیں ہوتا لیکن یہ وہ محمد عربی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دور دور سے جہاں پہ شراب کا چھانٹا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے دبا مت استعمال کرنا ہنتم مست استعمال کرنا نقیر مت استعمال کرنا مذہبت مت استعمال کرنا یہ چاروں شراب کے برطن تھے کون سی شراب کس طریقے سے کس برطن میں بنائی جاتی ہے یعنی زمانے کی فضاء سے نبی کو واقف ہونا تھا کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مذہبت جائز ہے یا نہیں لوگ پوچھیں گے نقیر جائز ہے یا نہیں تو انٹریسٹ جو بینک جو انٹریسٹ دیتا ہے حرام ہے اسلام میں سودھ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی ہمارا زمانہ جو بڑی عمر کے بیٹے میں ہوں کاری فخردی ہیں جو اور اگر آپ کو دنیا میں بسنا ہے تو دین سے واقعی ہونا پڑے گا ایسے نہیں کہ ہو گیا تو منتری آو ہے ایسے بھی نہیں یہ آل لاؤنڈر کا وقت ہے یہ فائیف دے کا زمانہ نہیں یہ ٹوانٹی دور سے بھی آگے گزر کر فائیف اور پہ آرے بہت تیس جب آیا فیلڈنگ کر لیا گا من نے لے ٹیم میں کوئی گل لے ہو ہے یہ ٹوانٹی دور پانچ وار کا ہوگا اس میں آل راؤنڈر چاہیے ہر دیپارٹمنٹ کے ہشیار چاہیے یہ وہ وقت ہے بڑا تیز وقت ہے اس لیے میرے نوجوانوں تم بھی ارادہ کرو ہم بھی آل راؤنڈر بنیں گے میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب یہ ہے دین کے بھی ہوشیار بنیں گے دنیا کے بھی ہوشیار بنیں گے دین کوئی باغلہ ہونے کا نام نہیں ہے تصویر لے کہ باغلہ ہو جاؤ دنیا گئی بھاڑ میں دنیا نے لات مار دی دو ٹائم کی دنیا کے ٹارگیٹ دنیا کی عزت دنیا کا سکون بھی نہیں ملے گا قرآن کے بغیر نمازوں کے بغیر سجدوں کے بغیر اس لیے اس ترقیق پہ آئیں دونوں کو ساتھ ملے کے چلیں اسلام میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی علم میں کوئی تقسیم نہیں تھی اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو یہ تو نہیں کنگا اللہ اللہ کا نام لوں گا بس اللہ خیر روایتوں میں لکھا ہے اللہ نے کہا جنت سے نکلی تو جنت کے اندر سے تیس بیج اٹھائے اور ایک روایت میں ایک ہزار بیج اٹھائے لگ جاؤں گا دنیا میں